ویلکم بیک وقف اکباد ایک پرتا اوہر آپ کی خدمت میں حاضر پرگرام اے سپورٹ پراؤڈ اپ اور میں ہوں آپ کا مزمان عارف افضال اور میرے ساتھ میرے مہمان ہیں تاریخ اسلم سینئر سپورٹ جرلیس جو اے سورٹ پاکستان سے آئے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ نقصان اور نفع کی ہم نے شروع میں یہ بتایا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے انصلہ کیا تھا پہلے قطر میں یہ پی اے سل کی بسار سجانے کا لیکن پھر وہاں پر نہیں ہوا اور دوبائی آگئے تو نا وہاں کئی تھی وہاں پر ٹھہرے پورٹ کے لوگ اور بہت سارے پیسے بھی خرج ہوئے لیکن سب نتیجہ سے پڑا اس کی کیا وجہ تھی کتنا کچھ کچھ اس کی سٹوری ہوئے گئے کئی چیزے ہی ہیں جو بورٹ سے کافی لوگ گئے تھے اٹھ دس لوگوں کی ٹیم گئی تھی وہ کتنا موجدہ رہے ہیں انہوں تمہار پیسیل میں بہت چل لئے ہیں پہلے دوبائی آیا ہے انہوں نے بھی ساری چیزیں چیک کی دوبائی نے وہ جگہ ریزر رکھی کہ آپ کا یہ سلوٹ کھا لی ہے حالانکہ اس دوران ایک ایمنٹ اور بھی آگیا جس کو اندین ٹی وی نے جس نے بھی سپانسر کیا تھا مجھے ریٹائرمنٹ والے کے لئے تھے مجھے ریٹائرمنٹ والے کے لئے تھے لیکن وہ دونوں شو آگے بیچھے چلتے رہے ہیں لیکن بات مختصری ہے کہ جو کتر میں ساری چیزیں کر چکے تھے وہ گراؤن ہیں ساری چیزیں دی پر بڑی سوچ بچار کے بعد ساری چیزیں اگریمنٹ بھی ہو چکے تھے لیکن پھر ان کو بیٹ فائر ہونا پڑا لیکن سورہ یہ ہے کہ وہاں جو کافی ایک بڑی رقم کھڑ ہوئی بیس پچیس ہزار کار رو پر چک ہے وہ کس کے خاتے میں جائیں گے وہ تو پاکستان میں ان کو بتا لے کہ جو بھی چیز کا حساب ہوئی نہیں اندر میں جو جس کو پسند ہے پسند نہ پسند چل نہیں ہوتی ہے اسے بہلے اپنی دوست ہیں جو ڈائریکٹر لگے رہے ہیں انہوں نے کہا تمہیں ایوانٹ کرو موقع کچھ بھی نہیں ہے بعد بھو بھولشتان کے بڑی نیٹر بڑھ کے ٹیل کے ساتھ سننا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پاکستان میں کرکٹ نہیں آرہی ہے بین الاقوامی انہوں نے کرکٹ بوٹ کے بڑے افسرام نہیں چاہتے کیونکہ کہ یہاں کرکٹ آجے کی پاکستان میں واپس ان کو بہت سے کام کرنے پڑیں گے کمیشنر آفیس دوڑنا پڑے گا ادھر دوڑنا پڑے گا پولیس کے پاس جانا پڑے گا بہت سے ہنگامیں ہوتے ہیں جبکہ بہار اگر کرکٹ ہو رہی ہے تو ہرام سے جاتے ہیں سوٹکیز اٹھا کے فائیسٹارز وڈل میں رہتے ہیں بیگمات ساتھ ہوتی ہیں شاپنگ ہو رہی ہے کھانا ہوتا ہے یہ کیا اس کے پیچھے یہ تعالی صحیح ہے؟ بلکل صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس میں کوئی قدم نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی قدم نہیں ہوتا رہا ہے ایک کلو بھی چلی ہے آپ خود دیکھ لیں جو حکومت میں ہیں جو حکومت سے باہر ہیں جو آپ پوزشن میں ہیں کرکٹ بورڈ نے سب کو ساتھ رکھا ہوا ہے تو کوئی آواز وہاں سے آہ نہیں رہی جو آپ سیاہ سے فیلد کر رہے ہیں اس کے مالک پڑے میں کتنا خرچ ہوا کیا ہے ڈومیسٹک لیبل پر کوئی چیز نہیں ہے آپ ٹیم کی حال دیکھ لیں جو پوزشن آپ کی ہے صرف ٹیسٹ میں تھوڑا آپ پرفام آپ کر رہے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ دو سینئر کریئر آپ کے ساتھ تھے یونس اور مزبا اب اگر یہ دو چلے جائیں وہ تو کہاں کھلا ہوگا یونس کا ابھی آپ اندام لیا افسوس ہوتا ہے کہ یونس خان کو سیٹم نہیں کیا گیا پاکستان بی ایس ایل کی نہیں ہے مجھے بہت اچھے مغرب بات کی اور ایک دلچسل بات یہ ہے ازر علی جو بڑنے کے کیپٹر نے وہ ضرور سی لاور کی کیپٹر مرکی کہلیں جس کی ٹی ٹویٹی میں جگہ ہی نہیں بنتی جگہ نہیں بنتی اور انہوں نے کس طرح پرفام کیا وہ آپ کے ساتھ تھے یونس خان کراچی میں ہوتے ہیں کبھی آپ کی اس موزب سے گفتگ ہوئی کسی پریس کاؤٹرز میں کسی فنکشن میں وہ بہت خام رہا ہے طبیعتا ہے خاموش طبیعتیں وہ ان کا ٹروبرزی میں نہیں پڑتے انہوں نے اس بی ایس ایل کو صرف ٹی وی آر تک دیکھا ہوگا لیکن انہوں نے انجوائے کیا سام اندر کے ساتھ وہ اپنے شکار کھیل کے راشیل لطیب کے ساتھ بار پور انجوائے کیا اکثر ان کی تصویر ہے بہت ریلیکس اگر میں یہ نہیں دناؤں میرا فوکس ٹیسپ پہ اور جو ڈومیسٹک کرکٹرز پر فارم کر رہا ہے کراچی کے پلیئرز نے کوئٹا میں جا کر ایک ہنگامہ کیا اور نمبر ٹو آگئے اسلام آباد کی ٹیم کو اٹھانے والے بھی کراچی کے پلیئر تھے محمد سمیہ اور لگر پلیئر تو یہ تین پلیئر ایسے دیں جو مجبوراً بورڈ کو سیلیکشن کمیٹی میں لینا پڑھائیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ توڑ گئے انہوں نے انٹری دیا خالل لطیب نے کہا نئی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کب میں ان کو شامل کیا جائے کوئی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کب میں ان کو شامل کیا جائے کوئی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کب میں ان کو شامل کیا جائے محمد سمیہ اتنے سالوں کے بعد بکی سیلیکل کو انفرشنی آنی ورلڈ کب میں نے رہا خاص chamber جن یش کی ویشکار میں انگیہ اور جائے پاکستان پرچا جائے تیجا رہاں ان پر کردیا تیجا کردگی اس ٹوانٹی پرپارمنس کیا ہے بی ایسے کے بات کی ایسی سٹوری جو اب تک باہر نہ آسا کی سالکتا ہے کہ جنرلیسٹ تک پہنچی ہوگے کہ یہ ہوا وہاں پہاً ہونا اور بہت سے لوگوں سے دبا دی جاتی ہے کچھ لوگ ہمارے مسند ٹور کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی بزن پر خیال رکھا جاتے ہیں اس میں کہا ہماری برادری کے بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی مجھے دریہ میں گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو آفیشلز گئے ہیں سارے اس کی بہت بھی فرست ہے تو مطلب پی اے سل میں وہ کہہ رہے نا کہ عثمائی صاحب آپ کو بھی کچھ رکھنا ہے تو بس کامیابی کی جنٹے ہر جگہتے اور باقی جو پیچھے پسے پردہ کیا تھا اور انہوں نے کہا جی خاموش لگا اب نیکس پی اے سل دوہزار سولہ میں سترہ میں ہوگا ہاں لیکن کہا یہ گیا رہا کہ ٹیم میں پانچی ہوگی تبکی شہریہ صاحب کہہ رہے کہ میں ایک ٹیم اور اضافہ کرنے کا چھے ہوں گی نہیں لیکن میں نے اپنا سیٹی صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک ٹیم کا اضافہ کرنے کی کوشش کریں اچھا ہے پی اے شیک ہو جائے کو تو خبر اپ ہو جائے کراچی نہ کرائے تو لاہور میں تو کذابی سٹیٹیم بھی کھیلے جائے تو کیا اس کے اوپر واقعی کام ہو رہا ہے کہ ٹیم کھیلے گی اس دفاع کا انہوں نے انشورنس کی گئی ہے کہ ہم نیکس میں کچھ میچز یہاں کرائیں گے اس کی اوپنگ سیرمنی ہو یا چند میچز جو لیک کے وہ کراچی لاہور میں پلان کیے ہوئے اب اس پر کب تک عمل درامت ہوگا واقعی ہوں گے یا صرف آنگی خواتین حضرات یہ تھا آج کا سپورٹس راونڈاک جس میں ہم نے گفتگو کو پی ایس ایل پر اور ہمارے اگلے پرگاموں کے اندر ہم اس شیئے کپ کے پر گفتگو کریں گے اور وہ جو ہندوستان میں ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ جاری ہو ساری ہے جہاں پاکستان اپنا ایک میچ جیت چکا ہے اور دوسرا میچ اس کا اندیس تارک کو سب سے بڑا ٹاکرا یعنی ہندوستان کے ساتھ ہے جس کے ساتھ بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا پاکستان کو بنگرہ دیش میں اب اس مقابلے کا جواب دینے کے لیے اندیس تارک کو امید ہے کہ پاکستان تیم کوئی ٹکرا سا جواب دے گی لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ ہندوستان کی ٹیم کو نیو زیلینڈ نے بہت پوری شکست کا ذائقہ چکھایا سیونٹی نائن میں آؤٹ کیا ان کو اور کامیابی حاصل گئی اس کی تفصیل کل کے پرگام میں آج ہی صدد دیجئے اپنے بزمان عارف انزار عثمانی کو سپورٹس راؤن اپ سے انشاءاللہ اگلے پرگام میں آپ سے پر ملاقات ہوگی تارک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ کو مبارک باڑی میں دے دوں گے ماشاءاللہ آپ تھے جو چینل نامش کی ہے جادو پر ایش اٹریبیور تو مزید تامیابی ہے تو خواتین حضرات اپنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا ہمارے ایمیل ایڈرس ہمارے کانٹیکٹ آپ کو زور آ رہا ہوں گے اس کے لیے پہ اپنے مزمان کو اجاتے تیچھئے آرے برزال آپ کی قدمت سے اللہ حافظ